کیا آپ کو پتا ہے اس دنیا میں کئی سارے جانبر ہیں اور ان جانبروں میں سے ایک ایسا جانبر بھی ہے جو سب سے زیادہ بدھیمان ہوتا ہے اور فرتیلا بھی ہوتا ہے آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے جب بھی ہمارے من میں کوئی شرارتی یا نٹکٹ جانبر کے بارے میں بیچار آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے من میں بندر کا خیال آتا ہے آج ہم آپ کو بندروں کے بارے میں ایسے ایمیزنگ فیکٹ کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بندر ایک بہتی فرتیلہ شرارتی اور نٹکٹ جانور ہوتا ہے بندر عام طور پر جنگلوں میدانوں گھاس والے علاقوں اور پہاڑوں پر رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی بندر مندروں کے آس پاس بھی کافی شنکیا میں پائے جاتے ہیں آپ لوگوں نے بھی اکثر مندروں کو مندروں کے آس پاس اچلکوت کرتے ہوئے دیکھے ہی ہوں گے بندر جتنے شرارتی اور نٹکٹ ہوتے ہیں اتنے ہی بدھیمان اور سمجھدار بھی ہوتے ہیں بندر ایک ایسا جانور ہے جو اتنا بدھیمان ہوتا ہے اور اتنا فرتیلہ ہوتا ہے اس کی بجے سے اسے انترش میں بھی بھیجا گیا تھا اور جو انتریش میں بندر گیا تھا اس کا نام الورت تھا بندر لگ بک پچاس ملین سالوں سے دھرتی پر ہیں اور بندروں کی لگ بک دو سو چونسٹ پرجاتیاں پائے جاتی ہیں اور کیا آپ لوگ جانتے ہیں بندر اس دنیا میں لگ بک پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں پر کیا آپ لوگ جانتے ہیں اس دنیا میں دو ایسے دیس بھی ہیں جہاں پر بندر بہت کم ماترہ میں یا وہاں پر بندر ہوتے ہی نہیں ہیں آسٹیلیا اور انٹارٹکہ یہ ایسے دو دیس ہیں جہاں پر بندر نہیں ہوتے ہیں پوری دنیا میں بندروں کی لگ بگ دو سو ساٹھ پرجاتیاں ہیں ایک بندر کتنی سال تک جیتا ہے ایک بندر دس سے پائیتیس سال تک جی سکتا ہے اور بندر کی سب سے چھوٹی پرجاتی کا نام مارموسیٹ ہے یہ بندر اتنا چھوٹا ہوتا ہے اس پرجاتی کے بندر کا سر اور دھڑ کی لمبائی لگ بگ چار انچ سے لے کر چھ انچ کی ہوتی ہے اور اس کی پونچ کی لمبائی سات انچ سے لے کر نو انچ تک ہوتی ہے آکار میں یہ ہیمشٹر چوہے کے برابر ہوتے ہیں انسان کے ہتیلی میں آسانی سے فٹ ہو سکتے ہیں اور بندر کا سریر انسان کے سریر سے کافی ملتے جھلتے ہوتے ہیں اور بندر کی انگلیوں میں انسانوں کی طرح فنگرنگ ہوتی ہیں ان بندروں کی پرجاتیوں میں ایک ایسی پرجاتی بھی ہے جسے اسپائٹر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بندر ایک پیڑ پر دوسرے پیڑ پر جانے کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں جبکہ اور جاتی کے بندر ایسا نہیں کر سکتا باقی جاتی کے بندر پیڑ کی شاکاؤں پر چلتے نہیں ہیں وہ ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر کود کر جاتے ہیں بندر کی کئی پرجاتیاں پائے جاتی ہیں اور بندر الگ الگ طریقے کے بھوجن بھی کرتے ہیں اور جو بندر جنگلوں میں رہتے ہیں وہ کیا کھا کر اپنا پیڑ بھرتے ہیں بندر جنگلوں میں یہی سب کھا کر اپنا پیڑ بھرتے ہیں ان سب چیزوں سے ہی ان بندروں کا پیڑ بھرتا ہے اگر بیڈیو پسند آئے ہو تو بیڈیو کو لائک جرور کر دیں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں